بِرَحْمَتِكَ وَسْتَغِيْسَ مُسْتَغِيْسَ یاغفور الرحیم سلام محمد لا الہ الا اللہ یا عباس ان کریم یا علیم الحکیم انکا علا کل شین قدیب وَسْسَلَاةُ وَسْسَلَامُ عَلَى عَشْرَفِ وَعَالِ طَيْبِينَ تَحْرِينَ الْمَعْسُومِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى 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 پتہ نہیں کیوں جہاں ویدے بائٹھے ہو پچھلے بندے اگاں آ جاؤ اے اے تھے جو موں میں ان کےڑا پتہ میں تھے راضی بائٹھے ہو یا نراز بائٹھے ہو نہ ہوں نہ ہاں نہ پہ آئی نا پاک مرشد پاک سیزہ دی نبی شفاہ کاملہ تا فرمایے گلچن شاہ اور اندھے مالک انہ اندھے بطیجے نبی اس دربار دست کا شفاہ کاملہ اور جتنے کوئی خواہش لائے کہ آئین مالک سارے اندھے پوری کرے وہ تو دے سامنا آئے تھے میں ان پتہ لگا بھی میں نلکا بڑے بیٹھے ہو تاں تو ان تکلیف دیتی ہے گا نراز تھا نہیں ہوتا ہے چونکہ دربار تھے مجلسے عام مومن محب جیڑا ہے وہ بھی زندہ ہے جیڑے دنیا نو زندہ کر کے کبرنچ دفعہ نوئے انہ دی زندگی تو پھر کیا بات ہے یار درویش کی نگاہ اللہ کی تقدیر ہوتی ہے کبھی یہ پھول ہوتی ہے کبھی شمشیر ہوتی ہے تقدیر بدل جاتی ہے مومن کی نگاہ سے درویش بچا لیتا ہے آفت سے بلا سے چونکہ ساری دنیا دا کنٹرول اللہ نے امام دے ہاتھ دیتا میں ایک باری طالب علمی دور ہے ایک مولوی تو پوچھے ہے بھئی شیطان ہاتھ جاتے فرگلا لیندہ وہ سا کہا نہیں شیطان دی فوج فرگلا لیندہ یہ چنیوٹے چاہا کے بھائی کہ اولو دے پٹھے شیطان دی فوج مان گئے آئے علی دی فوج کیوں نے بننے بھائی 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 دی فوج بھائی شیطان اپنی فوج بنا سکتا جس علینو اس نے اپنا مظہر بنا کے وجہ اللہ بنا کے بھیجے ہیں فوجی کائنی سو دیفتے ہیں یہ مولا دی فوج ہے مولا نے ڈیفٹیاں لائی ہوئی ہیں دنیا خالی نہیں ہے وہ ایسے لوگ ان ڈڈیو ظاہر نہیں ہوندے نو پیشہ ور زاکرین نو پیشہ ور مولویین نو پیشہ ور درویش پیرین جنہ اس قسم نو اپنا پیشہ بنا لیا او خالی ہیں انہوں کو صرف دنیا تو کو جائے سیاں ہستیاں جنہانو انسانی بلائی واسطے مولا نے بھیجیا ہے کہ جاؤ انسانہ دی ہدایت واسطے سباب توسری بڑھو اللہ قادر نہیں اکھ جمکنج پوری کائنات پوری انسانیت امجد شاہ جی اللہ ٹھیک نہ کر سکتا اللہ بباسہ موتا جا سا اللہ کیوں بھیجیا نبی ہدایت واسطے بھیجیا سا میرے تاک پہنچ نہیں سکتے میں انہوں بھیجیا جدو نبی نہیں منوا سکے تا من اخترائی ہی من نور عظمت ہی و جلال ہی اپنے ذاتی نور چند ہستیاں خل کر کے زمین تے اپنے مظہر بڑھائے جاؤ تو سوی جاؤ یا شان شاہ دیو بندی بہائے نہیں ہے بانسان تو پر آنجڑے یا علیو ہی نہیں آنکھ سکتے کیکیو لے جائے یا یا ملان دی پھڑا کے چاہ گئے ہو یا اوہ سید نو میں تازہ فرش کر کے دے ہوں انڈیڑے چار بندے بیٹھے ہو انہوں نے بھی جلدی آج کل زاکر تھا گولی تو ترکے ہوندے ہیں میں ہاں ڈلنا ہوں اوہ انہوں نے جائنوان مجبوری مالک اوہ انہوں نے سفر بھی آسان فرما سید فقیر دی اولاد ہیں میں جو کچھ پڑھنا ہوں سارا چھوڑ کے دو جملے آگ کے تھے دعا کر سو میرے آگ کے ایمال کا افوج بیٹھی اوہ چاندہ ہستی ہیں چونکہ ہر نبی اللہ اس تو نہیں منوا سکیا جیڑے بہت پرستہ انہوں نے ساڑھے جھوٹھے ہیں تے لانت کیتی ہے جیڑا سچا اللہ منوا رہے آئے اوہ وکھا تا صحیح کی ہو جیا وکھائن دے تا اوہ جناب ڈٹھا ہو یا انہوں نے ایس تو نہیں منوا سا تے موجزہ نے میں اس واری پڑھوں ہاں کو ڈال لے بھی موٹ جائیے نا نہیں جی میں اس واری پڑھنا ہے نہیں پڑھنا ہاں تجھے تا فیٹھو نا درود پڑھو محمد والے محمد محمد تا تا جناب ڈٹھو یا انہوں نے انہیں یا دیان ساڑا اللہ بڑا کریم ہے بڑا رحیم ہے انڈٹھے خدا نو منین دے نا تا اللہ نے انہوں نے بھیجیا جاؤ اپنے کردارتوں گفتارتوں ہر قدم اٹھا کے ہر قدم رکھ کے منواو کہ اللہ ایسا ہے انہوں نے تا من اخترائے ہی من نور عظمتی و جلالہ ہی واہو نورن لہوتیتن اللہ زی تبدہ و تجلہ لے موسیٰ علیہ السلام فی تور سینہ فمستکرہ لہو والا اتاکہ موسیٰ لے رویتہ ہی اوہ پہاڑی تجلہ نور چمکے آئی تے مور سا بے ہوش ہو گیا کہ اس نور جو ہے اللہ اتاکت کا ہی نا جلہ بیجیس محمد و آل محمد بولو تو صحیح ہے تبات انہوں کے بیجیس کوئی خانشاہ بخاری ہے کوئی کلندر پاک ہے کوئی شاہ دولت ہے کوئی شاہ اسمائل علیہ اتاکت کا ہی نا ہے جی میں اللہ اپنے اپنے منوامن واسطے بیڑیا وقت علی نے اپنی فوج بیڑی ہے کوفرت علی والا جنڈا لوایا بڑے 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 جیو بڑے جیو بڑے جیو بسمانی دنیا میں اس مشہر کا مقدر عجیب ہے دنیا میں اس مشہر کا مقدر عجیب ہے آگے ہوئی ملنا ہے گر خدا سے تو گھر مرتضا کا پوچھ ملنا ہے گر خدا سے تو گھر مرتضا کا پوچھ ملنا ہے گر خدا کے سہن کے پوچھ تیرے اور مولویاں جیڑے آئے تولیاں منوامن آئنو خود آئے تولا بانگا ہے خودہ ہجہ تولاں جیڑے اللہ منوامن آئنو اللہ ناہن صدوائن دے اللہ فرمایا ہجہ تولا بھی آئے تولا بھی آئے تولا بھی آئے تولا بھی آئے ہجہ تولا بھی آئے 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 تول ہم نے یوسف کو آیت کبرہ دکھائی یوسف بال بال بچ گئے قرآن نہ ہوئے میرا قتل ماہ جی اس قرآن دے پڑن دے باوجود تیری امی دا قتل ماہ تب ہی تک عبراتا نہیں گئی آو نبی تو پوچھو تفسیر زفر شاہ ہونتا بول پاو گوڑے انو سیر گھت گئی ہوں ایڈی وڈی آیت قرآن دے پڑھدہ پہ ہم نے یوسف کو آیت کبرہ دکھائی یوسف بال بال بچ گئے صحابہ نبی تو پوچھ دیں وہ آیت کبرہ نبی فرمائی دیں وہ میرا بھائی علی تھا دیڑا یوسف نو بچا سکتا ہے وہ گنے گار ماتمی نو جنت نہیں دے سکتا جی بسم اللہ یا علیہ 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 دی جا آتے ہیں ان کری میں تو پوچھا ایک وڑی نعرہ کوئی مرائے ہونا دو بندے وے کھڑا یا نہیں فیٹ ٹھو گئے من غلط فہمی آئے درود پڑھو محمد وعال محمد دلاز مارنا قرآن دیسا مارنا یہ ہو ہستین جڑی ہیں اللہ من غلط فہمی آئے ظالمے ہو کافرے ہو موشنے کوئے ہو جیڑا علیہ نو اللہ آکھے تے اللہ جنہا نو بھیجیا ہے جیڑا انہاں دی برابری کرے اس تو بھٹا بغیرات کون ہے جیڑے اللہ بھیجن انہاں دے برابر کائنات اچھ کوئی ہستیید نہیں ہو سکتے سمجھا گی گل بھیجن بھٹا 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 رج اس کی سمدل ہو گا ای اللہ من غلط انہاں اللہ نے مکمل طاقت دے کے بھیجیا ہے کسے دے موتاج نہ اپنے اختیارات دے کے بھیجیا ہے بھٹا دی مرضی کائنات تے شائع کر کے بچاؤ تو اڈی مرضی قتل ہو کے بچاؤ بچاؤ ان جو وقت میں قیامت تک مٹو نہ اختیار دیتے ہیں دین دا رب بنا کے پیڑی ہے کسے بندن تکلیف ہو یہ قرآن دعا کنوت شیعہ نے پڑھ دے سننی بھی پڑھ دیں قرآن دی آئیت مانو اللہ رب باکیا کسے تکلیف نہیں ہوئی ما جی ہو جائے یہ اولاد دی رب ہے بیکو نا ما نو اپنی صفت رحیمیات آکی تیس پانچ پوتریں نت جڑا دیر نافرمان ہیں ما اسے نال دیر پیار کرے سی بچہ جیویں جیویں زیادہ اپنا فرمانیہ کردہ ما دا رحم ودہ ما دا پیار ودہ وہ وجہ کے اخبار ہے پیو آگ کار چھڑدہ ما دی طرف ہوتا آگ نامانائیں کافر دی مانوین یہ محبت ہے ما دی محبت کیسے مذہب کیسے فرقے دے کیسے فتوے دی محتاج نہیں اللہ بڑھا کوئی ماں تے فتوہ نہیں لاسکتا تو بیٹے نال محبت اتنی کیوں کر رہے کافر دی مانوین یہ محبت ہے یہ مسلمان ہے مومن دی مانوین یہ محبت ہے رب نے اپنی صفت عطا کی تھی آکھنا ما پیو دی طرف ہوندہ ما دی طرف ہون نہیں ہوندہ راضی بیٹے ہو وجہ ما دی انو کائنات چھڑ جائے انو کوئی نقصان نہیں جدہ ما چھوڑ گئی نہ دنیا راسی نہ آخرت راسی ایک چھوٹی جی مثال دے کے ماظرت نال شاہ صاحب نے جل دی ماں بے کھو نا اتنی صفت رحیمیہ دیتیس ماں اچھے مہینہ دے بچہ چاہے ہو نا تے اتھو ٹھڑ دیا دربار کو گزریے تے ہو ان ٹھڑا آیا پیر اٹکے اس کی سے وٹے نال تے ڈیوین لگ گئی او مون دے بار ڈان دی پہ اس بچہ اکتا کر لیا ساکھے جیڑی ساٹھ لگ گئے مینو لگ گئے جی دی میں رب ہاں ای بچہ چبل دی چبل نو سمجھ نہیں آئی پیر اتنی بڑی طاقت لائے کے تے وطنان لوگ مریندے رہے تھے زیر دیندے رہے خنجر دیندے رہے ایک اور مثال دینا ایک پوترہ آئی نا مولد دربارج دو ماماں ہیں دو دعوے دارا بھئی علی تلوار کی ہونا چاہیتے آئے او دو آدھیان بچہ میرا سمجھا رہے ہیں مولا فرمائے مان جاؤ میں تا جاننا جس دا ہے اجی میں ایک بندے کوفے تھے دربارج اٹھے کے چبل ماری آئی سعیدہ دے گو دس مولا علی تُسا جو دعویٰ کیتا ہے میرے پیو دا نا دس مولا فرمائے جی دا ہی او دا دسان یا جی دا سدوین دا وزا مولا فرمائے میں تا جاننا جی دا ہے دس سوچ دو آدھیان جی میرا دو آدھیان میرا مولا فرمائے کمبر دو حصے کر بچے دے ہی کونوں دے ہی کونوں دے جی دا ہی او تڑپ گئی اوزا کے مولا مارو نا او سے نو دے ہو مولا فرمائے ہی تیرا آنی او سے نو دے ہو مولا من دی جو نہیں پھئی پلدہ رہے چاہے دشمن دی گو دیچ پلے میری اکھی دے کو قتل تا نہ ہو ہے کینے گا پلدہ رہے آئے مین وجہ ہے کوچھ لوگاں تے علی دی تلوار نہیں چلی انہاں دی گو دیچ علی دی پتران غوری نہیں فرمایا بھئی پتھر لوگ مرین دے رہے خنجر مرین دے تلوارہ مرین دے رہے قید نہیں بھین دے رہے آپ اشارہ ارادہ کرے نا دا زنیر ترد دے آن پھر کیوں ہے مولا فرمائے جتنی تکلیف ہوئے قید خنجر تلوارہ اصا برداشت کروی ساں جتنی تکلیف ہوئے سانو دیو جس دین دے اصا رب بھائیں اس دین تے آنچ نا آمڑ دے شاں آمین چودہ سال رکو دی قید گزاری لے سید بیٹھے ہو تے دربار فقیر ملنگ دے دربار تے جملہ پہ دے نا من ماف کر دیویا جھوٹ بولا جانور بڑھ کمیمبر تے لان میرے سائی سکھی علی مقصود بادشاہ آمدانی فرمائے دیا لوگ ڈر تو نہ ان پڑ دے کائی رات قید خانے چیسی نہ ہون دی جے دروگا قید خانے جدا امام نو چابک نہ مارے تازیان مریندے آئین تے کلم دوات کاغذ دیتا آنے بھئی لکھ دے حارون آدھا اس کاغذ تے لکھ دے یہ جمعہ دے خط بیچ آکچا مالک الملک حارون فرمائے دیا نے کہے دے چھ رات نو چابک مارو مالک الملک میرا رحمان اللہ توحید انہاں لوگ گاندہ سڑھی توحید تاہیک اسم بچامن واسطے ساری زندگی دیا تو دور کہہ دے رہے ہیں چونکہ اللہ منوامن آیا فرمائے دیا ساری زندگی قائدش رکھو مالک الملک میرا رحمان اللہ میں جڑا اللہ منوامن آیا میں کی میں لکھ دے میں کہ مالک الملک حارون اس جور میں ہر رات نو تازیانے مریندے آئے اور ہر امام نے اپنے دور دنیا بھی پہلو بھی محفوظ رکھے دینی بھی محفوظ رکھے چونکہ دنیا بھی سیاست معصوم کرنا نہ انچان دے نب دینا نے امام تو بگئے چونکہ اللہ اللہ نے اپنی صفات دا مظہر بنا کے بیجیا تا زہر دیتی نے تری وی رجب دی دیگر نو زہر ملی پنجی تا کلیں تڑپ دے رہا امام نو پتا اندہ امام تے انسان جی دا میری دید پہی ن ٹوکرہ نمہ قید خانہ آئی ایڈی آخری قید چودہ سال مسلسل گزاری ٹوکرہ ڈٹ آئی آم ٹوکرہ ن لوہ دا ٹوکرہ نمہ قید خانہ جی دے چمہ منو لوہ دیا سلاقہ لگی ہو یا ہم دانی بادشاہ فرمین جانے نہ لکایا کرو قید خانہ چمہ منو نہیں سیر دے اتو ہی لوہ دے کنڈے آئیں نہ سار چاہ سک دے آئیں جنہ رکو اچھی سجد اللہ اچھے رکو اچھ کیتا مالک عزیز شان نویس پانک مشہ نے اور ترقی دے اور دو فروری انشاء اللہ ضرور مالک اس دور نازق دور تسخ دور جڑے سف ازا بیچ مالک غیب اچھو اتا کر ادھر روگ آدھا جس قید خانہ صد قد نہ انکار سک دے کدی لوہ دے سلا خان تے سج کدی خب کدی اتا سر کرے نا لہ دے کل سار چ لگ دے آن کئی کئی لے او کھ جی گردن مدینہ در بما کے آدھین امہ ہون رازی آدھین میرے زیور لہا آدھین کدی وہی نا فرمائن دن گار ملون تان دے کے آدھین تیرہ ہی کوئی گار ہے ید آدھین میرا ہو گار جت نبی سلام کریں میرا ہو گار جت تطہیر تواب کریں دی میرا ہو گار جت نبی آدھین سلطان کھلو کے قرآن پڑ دا موسیقی موسیقی تور تورین تورین سید مار خطال بند اس جملے تے ماتم گر سید دا گھر میرے بار پتر تورین میرے پتر دیا لاشا تے بغداد دیا دیوار موسیقی 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 تکبیر بلند کی تینے زنجیر ترٹین قید خانے دردار کھولے آئے اُتھے آئے جتھے ستارہ یتیم مٹی تے سوٹیاں بھئی میں کوئی ڈیل آئی یہ جڑے مات بھی بیٹھے سوٹیاں یا دیاں دے متھے پہ چمدے آئیں سابتو پہلے اُس دید چمے آئیں جڑی کوم رول کے مارگے بی بی آدی یہ جگہ وڑ دے تونجو لازے دا مہمان سیدہ دے نچا نہ بول میرے بات سمنا کوئی نین جنہ نے شرع ماندی یہ مجلس ہے جنائے کرو سیدہ دے نچا نہ بول میرے بات انہ نو سمان کئی نہیں دے ایک ایک دید متھا چنگ یا نے وات مام رضا دی پیشانی چوم گیا دین کال دی گی رہ لے ایک کفان لئی آوے اوگل چل شا کفان دا نام آیا جیو شریف گارج آگ آگ لگ لگ جی پردے دار بھاج پم دیا کفان دا نام سوڑ کے ستارہ مٹی تو اٹھی آن مات گالج بھائی پا کے آدھی ساڑ گھر کفان دا نام کین بی بی آدھی اٹھو جاگ پیو لازے دا مہمان مات مات چوم کے آدھی جاگ تو آدھے قیدی پیو نو زہر مل جی میں امام دروازے تے وائن دیل کدی چھوٹی سین کدی وڈی سین ستارہ دیا ہاتھ جوڑی کھلیا نا دیا نسانو یتیم نکار سسانی سونجن دیا امام منظر جتھائے بھاج پہن امام رضا بھوٹڑے پیو دیکھو ہاتھ جوڑی کھل سمجھ وائی چھو امام رضا آدھا ہائیں باپا جوان اولاد کے سواستے ہون دی بھوٹڑا پیو آدھا بھوٹڑے پیو آدھے دوکھ وڑا وڑوا آدھا زیور مینو پا آدھیا مارو امام فرمائن ناج مائے پائے اے بوہ تیرون یا گھڑی یا جد دائیں پا وڑی کئی کوم رول کے مر نا موسیقی